اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد و احل بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین المزلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذْذَرُعُ وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَلَا صَالِ وَلَتَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ علیہ العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ آراف کے آیت نمبر دو سو پانچ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور صبح و شام اپنے پالنے والے مالک کو دل ہی دل میں آج جی کے ساتھ ڈرتے ہوئے یاد کرتے رہو ایسی آواز میں جو حد سے زیادہ اونچی نہ ہو غفلت کرنے والے بے خبر لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ ذکر خدا کا حکم دل ہی دل میں ہے نہ کہ لاؤڈ سپیکر پر چیخ چیخ کر دنیا میں جیسی گمگاہیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جتنا فساد برپا ہوا ہے اس کا واحد سبب یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا اس کا پالنے والا مالک ہے اور اس نے انسان کو دنیا میں فکر عمل کے امتحان کے لئے بھیجا ہے اور دنیا کے زندگی ختم ہونے پر اسے اپنے مالک کے سامنے حساب دینا ہوگا اس لئے نماز و ذکر الہی کے لئے بار بار ترقید کی گئی ہے تاکہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے اور اس طرح اس کو اپنی منزل یاد رہے یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا عصائد کے زہل میں علامت حانوی نے اس آیت کے زہل میں یہ لکھا ہے کہ خدا کس قول سے کہ غافلوں میں شامل نہ ہو جانا نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ذکر کی یہ قسم یہ بھی ہے کہ خدا سے انسان غافل نہ ہونے پائے دل میں خدا کا خیال ہر وقت تازہ رکھے چاہے زبان حرکت میں نہ ہو معات کے واقعے اور مکمل ہونے کے کچھ دلائل ہیں معات کے ممکن ہونے کے دلائل قرآن کریم میں مختلف قسم کے دلائل اور براہین قائم کی رہے ہیں جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں انسان کی ابتدائی خلقت کے سلسلے میں سورہ مبارکہ یاسین کے آیت نمبر اٹھتر اناسی میں اشارہ دوتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَسَلَا وَنَسِيَا خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيمُ قُلْ يُحْيِهَا الَّذِيَنْ شَاہَا أَوَلَا مَرْغَتِمْ وَهُوَا بِكُلْ خَلْقِنْ عَعْلِيمُ وہ ہمارے لئے مثال دے رہا ہے اور اپنی خلقت ابتدائی کو فراموش کر چکا ہے اور کہہ رہا ہے کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈیاں سڑ گل گئی ہیں تو ان سے کہہ دو وہی ذات ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلے میں طبعہ خلق کیا تھا اور وہ ہر مخلوق سے زیادہ قل مند اور سمجھ دار ہے سورہ مبارک یونس کے آیت انبر 78 اور 89 میں اشارت ہوتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضَ وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِنْ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَ بَلَا اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِرِ کیا وہ لوگ منکرینِ معاد یہ نہیں جانتے کہ جس خدا نے زمینوں اور اسمانوں کو پیدا کیا اس کے خلق کرنے سے آجز و ناتوان نہیں ہوا ہے کیا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے ہاں وہ تو ہر چیز پر قادر و طوانہ ہے دنیا و آخرت کے اچھائی کیسے حاصل ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحال انواع کی جلد تحت صفحہ ایک سو اٹھ سٹھ پر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور دنیا و آخرت کی خیر بھی حاصل کر لو تو جو کچھ لوگوں کے پاس سے اس سے منقطع کر دو اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو مردوں میں شما کرو اپنے دل میں بھی یہ بات نہ لاؤ کہ تمہیں کسی پر فوقیت حاصل ہے اپنی زبان کی بھی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو حضرت علیہ السلام کا اشارت ہے بحال انواع کی جلد چہتر صفحہ ایک سو اٹھ سٹھ پر کہ دنیا و آخرت کی خیر بلائک و رازوں سے چھپانے اور نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرنے میں جمع کر دیا گیا ہے اس لئے ہمارا فرض ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں بورے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں تک کر دینا چاہیے و آخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ